ویکسین آئے گی کب وہ کتنی مقدار میں ہوگی یہ ریجسٹریشن تو شاید کروڑوں کی تعداد میں لوگ کروالیں گے لیکن پھر یہ کب سے ان کو ملنا شروع ہوگی یہ پروسس بھی بڑا لمبا ہے تو یہ اس پلان کے آنے کے بعد لوگ مزید کنفیوز ہو جائیں گے یا ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کن کو بعد میں لگے گی پہلے ہیلتھ ورکرز کو اور پھر بعد اس کے بعد جو زیادہ عمر کے افراد ہیں ان کو پہلے اور پھر کم عمر کے افراد جو ہیں ان کو بعد میں اور ایک ارگنائز طریقے سے یہ سارا سلسلہ ہوگا اور حکومت جو ہے یہ جو خاص جو ایسے لوگ ہیں جو غریب افراد ہیں ان کو فری میں لگائے گی کوئی پیسے وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی اور لیکن جو بڑا سوال وہی ہے جو آپ نے کہا کہ ویکسین آئے گی کب یہ شروع تو ہو جائے گی اگلے مہینے کے شروع سے پیرے بیچز آنے شروع ہو جائیں گے لیکن کونٹیٹی اس کونٹیٹی میں آنے میں کہ پورے ملک کی ستھرہ فیصد آبادی کور ہو سکے اس میں پورا سال لگ سکتا ہے تو یہ اگلے دو تین چار مہینے میں کونٹیٹیز بڑھیں گے پرائیوٹ سیکٹر بھی اس کے ساتھ ساتھ ایمپورٹ کر رہا ہوگا وہ بھی ویکسین لیکن وہ تو ظاہر ہے پیسوں میں بیچے گا لیکن اس کی بھی اپروول جو ہے دے رہا ہے اور آگے اور بھی ویکسین جو ہوں گی پرائیوٹ سیک سیکٹر کی طرف سے دونوں طرف سے یہ ویکسینز ایویلیبل ہو جائیں گی لیکن اس میں ٹائم لگے گا اس کے اس کونٹیٹی میں ملے کہ ہر آدمی کو ایکسس ہو سکے اس کا اور دوکس آپ پھر ٹیکنکلی کیا یہ پوری کی پوری ویکسینز ایک ہی ملک سے ہمیں خریدنی پڑیں گی تاکہ ایک ہی طرح کی ویکسین پورے ملک میں لوگوں کو لگائی جائے یا پھر آگے اگر نمبر کا کوئی ایشو آتا ہے کہ مطلوبہ مقدار ہمیں نہیں مل پاتی ایک ملک سے تو پھر ہمیں کسی دوسرے ملک سے بھی رابطہ کرنا پڑے گا جی نہیں کسی ایک ملک سے نہیں لینی ہوگی ہم جہاں سے مرضی آئے لے سکتے ہیں دو کمپنیاں چائنیز ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے اور ان سے ایک سینو فارم ہے اور دوسری جو ہے وہ کین سینو بائو ہے تو ان دو کمپنیوں سے تو یہ ویکسینز آئیں گی اس کے علاوہ ایسٹرازینکا جو یوکے کا ہی جو کمپنی ہے اس سے بھی ویکسین آ سکتی ہے اور یو ایس کمپنیز بھی موجود ہیں تو یہ پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر ہے کہ وہ کب اپلائی کرتے ہیں فارمیسوٹری کمپنیز جو ہیں ڈرائپ کو ڈرائپ کن ویکسینز کی منظوری دیتی ہے اور پھر کونسی ویکسینز کمیشل آئیز ہوتی ہیں یہ ہم نے اتحانی کیا ہے کہیں کہ کسی ایک اکموں سے لیں گے سارے اوپشن ایویلیبل ہوں گے جہاں سے مناسب قیمت میں اور اچھی کونٹیٹی میں اور اچھی ویکسین ملے گی جس کے ریزرٹ اچھے ہیں تو وہ منگوائی جا سکتی ہے اور ڈاکس اپ کیا ایسی بھی کچھ خبر آئیں کہ اگر بیوکے سے یا امریکہ سے ہم کوئی ویکسین منگواتے ہیں تو شاید کولٹ سٹوریج میں اس کو اتنے زیادہ مائنس ٹیمپریچر پر ہمیں منٹین رکھنا ہوگا کہ وہ پاکستان میں شاید اس کو منٹین رکھنا ممکن نہ ہو پائے اس طرح کے کولٹ سٹوریج سے اویلیبل نہ ہو ایسی بھی کچھ اطلاعات یا کوئی ریسرچ آپ کے سامنے آئی جی فائزر کی جو ویکسین ہے اس کو منفی سکتر یا سی ڈگری پر رکھنا پڑتا ہے میرے خاص سے وہ مناسب نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ اتنے کم ٹیمپریچر پر پورے ملک میں سپلائی کر سکیں تو اس کے علاوہ باقی جو ویکسین ہیں وہ ان کے لیے دو سے آٹھ ڈگری ٹیمپریچر چاہیے جو کہ ہم ہمارے پاس اس طرف کی کولٹ چیز موجود ہیں اور وہ مگا ہی جا سکتی ہیں ان کمپنیز سے لیکن جو ایک اور جو بڑا سو سوال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویکسین ایفیکٹیو کتنی ہوں گی کیونکہ یہ وائرس تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں سوالیاں نشان اُڑ گیا ہے کیونکہ جو ساؤس ایفریکہ کا جو ورائٹی ہے اور جو برطانیہ میں جو وائرینٹ پایا گیا ہے اس میں شاید اس نہیں وہ ویکسین ایفیکٹیو نہ ہو جتنے کہ جو ووہان کا چائنا کا جو اریجنال وائرس تھا اس میں ایفیکسی ہے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ کس حد تک یہ ایفیکٹیو ہوں گی اور پھر کتنے ہرسے تک پروٹیکشن ملے گی تو اب جیسے کہ کچھ جو امریکن ویکسین ہیں وہ تو جو نیا ویرینٹ ہے اس کے خلاف تین تین دفعہ اس کی ڈوزلز کہہ رہے ہیں لگانے پڑے گی اس کو اپنے ایفیکسی رکھنے کی اور باقی جو ویکسینز ہیں سوائے دو کمپنیوں کے ویکسینز کے ان کی دو ڈوزلز کی ضرورت ہے باقی جو جانسن این جانسن ہیں اور ایک اور جو کینسی نو بائو ہے اس کی ایک ایک ڈوز کافی ہوگی تو یہ بھی اس میں بھی ویریشن ہے کہ ک ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد تو ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ آپشنز ہی رہ جائیں گے کہ ہمیں جن کمپنیز سے ویکسین خرید نہیں ہیں جی نہیں پھر بھی آکھ نو کمپنیاں اس کے علاوہ بھی ہیں جن کے فیسٹری کلینکل ٹرائلز مکمل ہو چکے ہیں کل چار چائنیز کمپنیز سوری چار امریکن کمپنیز ہیں تین چائنیز کمپنیز ہیں ایک برطانیہ کی کمپنی ہے اور ایک روشن کمپنی ہے یہ ہیں اس وقت دس کمپنی ہیں جس میں سے ایک جو فائزر جو امریکن کمپنی ہے وہ نکل جاتی ہے پھر بھی نو کمپنیاں پھر بھی رہتی ہیں جن سے مگایا جا سکتا ہے اور چائنیز کمپنیز میرے خیال سے بہت مناسب ہیں کیونکہ ان میں ہمارے ہاں کیونکہ کلینکل ٹرائلز ہو چکے ہیں ہماری پاپولیشنز پر اور بہت اچھے ریزرٹس آئے ہیں اس کی وجہ سے میرے خیال سے وہ سب سے مناسب رہیں گی ایک اور سوال یہ ہے کہ کس پرائیس میں ملتی ہیں کیونکہ جو یہ جو ہے ایسٹرزینکا وہ ایک اشاریہ ساتھ آٹھ یورو یعنی کہ ایک پقریباً تین سو ساٹھ روپے کی ڈوز میں یورپ میں سپلائی کی جا رہی ہے جو ایسٹرزینکا بیچ رہا ہے جو انڈین ویکسینز ہے وہ بھی دو سو اور تین سو انڈین روپی یعنی کہ چار سو اور چھر سو پاکستانی روپوں میں کرونوں کی ڈوزوں میں آرڈر کر دیا ہے برطانی اگرام میں تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہزار روپے سے کم ریٹ میں یہ ایویلیبل ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر سپلائی کی جا رہی ہیں پاکستان میں کس پرائیسے ملتی ہیں اس کے بارے میں بھی ایک سوال یہ نشان ہے لوگ صاحب دو ڈائی ماہ پہلے جب موسم چینج ہونا شروع ہوا تھا سردی کا آغاز ہوا تھا تو پھر اس کی سیکنڈ ویف پاکستان میں بہت زیادہ شدید ہو گئی تھی اب ایک بار پھر پندرہ بیس دن بعد یا مہینے بعد موسم آہستہ آہستہ تبدیل ہونا شروع ہوگا یہ سردی کی شدت میں تھوڑی کمی آئے گی تو پھر یہ جو سیکنڈ ویف بہت زیادہ اپنی پیک پر چلی گئی تھی یہ بھی آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن ہوگی احتیاط کم کر دیتے تو ویف پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں ویفز یہ آتی رہیں گی اگلے سال پورے سال میں یہ ویفز آتی رہیں گی بڑے گا پھر کم ہوگا بڑے گا پھر کم ہوگا لیکن خطرے کی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ میوٹیٹ کر رہا ہے خدا نہ کرے کہ اس میں ہلاکتیں زیادہ نہ ہونے لگیں ایسی شکل نہ اختیار کر لیں تو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت جس کی وجہ سے سارے ممالک پرچان ہیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹرہ دور ریمان صاحب موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ احتیاط ہی اس وائرس کیلئے سب سے بڑا ہتیار ہے ویکسین ضرور آ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کی ویفز بھی آتی رہیں گی اور وقتاً فوقتاً اس کی حیرت بھی تبدیل ہوتی رہے گی اور آخر میں جاتے جاتے چیرمنٹ پیمرہ سلیم بیگ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے بول کو بند کرنے کی بول کے لبوں کو خاموش کرانے کی ایک اور کوشش انہوں نے کی جس کو ہماری عدلیہ نے ناکام بنا دیا اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار سے ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو غیر قانونی تائیناتی سلیم بیگ کی ان کے عوضے پر ہے حکومت اس سلسلے میں بلکل بے بس ہے اب تک کوئی ایکشن حکومت کی جانب سے ان تین تالیس روز میں نہیں لیا گیا تو اب ہماری عدلیہ کو چیف جسٹس صاحب کو ہی اس پر کوئی نوٹس لینا پڑے گا اور بول کو انصاف دلوانا پڑے گا چونکہ بول ہمیشہ مظلوموں کی آواز بنتا ہے حق اور سچ کے لیے بول ہمیشہ آواز اٹھاتا آیا ہے تو اب ہم عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ بول کو وہ انصاف دلائے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے